کسی بھی پرکار کے شنکٹ سے اگر کوئی جوجنا ہے کسی بھی پرکار کا جیون میں کوئی اگر سمجھا ہے وہ من میں بہاں ملک کریتے کہ سب کا تقدور کرنے والے کلیگوں کے راجہ کلیگوں میں سب سے سکت سالی دیو سب سے سری حنوان کی مہراج جو یہاں پر سویم اس بہترگر میں اور اس بالاجی کے روپ میں آکر کے براجمان ہو گئے وہ نتی آکر کے والاجی مندر کا درسل کرنا پرارم کر دے سری حنوان جی مہراج کا اور مہراجی کا آسیرواد لینا پرارم کر دے بھگوان کی کرپا سری حنوان جی مہراج کی کرپا اور سنت کا آسیرواد جب آپ کو دونوں ملتے ہیں تو آپ کا دور ہونے میں سمیں نہیں لگے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا سنت کم کٹ گیا گولیے بھالاجی مہراج کی جل گولیے سنت بھگوان کی جل کل کے بڑے دیپتم پرسندوں میں آپ سب لوگوں نے پربو سری شیطہ اور ماتا چانتی کا پانک رہن ہیں آپ نے اپنے دونوں کا بھرہا دیکھے بڑا ادبت آنند آپ کو آیا ایسا لگ رہا تھا چند کبلوں کا پرکشالان کرنے کا سو بھاگی پرابہ بھی ہوا ہوگا جو مانسک روک سے وہاں پر پہنچے تھے اور ایک بات اور بتا دوں سریر سے پویہ کرنے پر اور مانسک پویہ کرنے پر دونوں بہت بہت منتر ہیں سریر سے جب آپ پویہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا من ادھر بھگوان کو اشناند کرا رہے ہیں اور ہمارا من پہ ہی اپنے بججز پہ پہنچ گیا پہنچ گیا ہے لیکن جب آپ من سے اور پربو کا اشورن کرتے ہیں بھگوان کو اشناند مانسک پویہ بہت منتر گناہ فل دیتی ہے جب ہم مانسک پویہ میں جاتے ہیں آپ نتروں کو ونگ بکڑیے اور کلپنا کریے کہ میرے شامنے بھگوان وراجمان ہے سونے سنگا آسان پر سونے کے مورتی ارے من میں کلپنا کلپ رہے تو اچھی کرو اچھی سے اچھی کلپنا کریے میرے پربو بہت اچھے آسان پر وراجمان ہے اور آپ آئے ہو اور سبھی شامکری ان کے عوشہ کی پنچا مرت لکھر کے دودھ تائی جی سہر شکر سب لکھر کے آپ آئے نتر برم ہے آپ کے آپ نے گنگا جل سے پربو کا کشنان کریا اور اس کے بعد میں آپ نے پربو کو دودھ تائی جی سہر شکر سے کشنان کریا سدودھ جل سے کشنان کریا آپ نے بہت پڑھیا نیویتے سے بہت اچھی مکھائی کے ساتھ میں بھگوان کو آپ نے بھو 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 مانسک سکھ آپ کر 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 دیکھئے آپ کا من بھگوان میں لگا رہے گا آپ کا من سنسار میں نہیں جا سکتا اور جب من بھگوان میں لگا رہے گا سنسار میں آپ کا من نہیں بٹھکے گا تو یہ بہت بڑی پویا مانی جاتے ہیں یہ مانسک سکھ پویا اگر آپ ہاتھوں سے بھی کرتے ہو تو من کو بھی یہاں پر رکھو آپ من کو بھی پرماں کی سیوہ میں لگا دو تاکہ آپ کو اس بھگوان کی پویا کا پورا فلک آپ کو ملے من سے میں نے کل آپ لوگوں کو جنت پوری مختلہ پوری میں ماتا جان کی اور پرموسری رامجی بھگت کے کمل چرمتا میں نے آپ لوگوں کو سونے کے تھال میں سونے کے لٹا کے جل سے اور میں نے سب لوگوں کو مانسک روپ سے پہنچا کر کے اور آپ کو پت پرکشلن کرائے تھا ماتا جان کی کا دبتم پرشن ماتا جان کی کا ویبہا ہوا رامجی کے ساتھ پرشنج جی نے دیکھا اور دیکھ کر کہ جنک جی سے کہا ہے جنک جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس میں یہ تین بیٹیاں ہو رہے ہیں یہ سیتا جی کے آسپس گنتی یہ سیتا جی کی بہن ہے جنک جی نے کہا ہمارا جی یہ سیتا جی کی بہن ہے دو بیٹیاں میرے چھوٹے بھائی کس دھج کی بیٹیاں ہیں اور ایک سیتا سے چھوٹی اور مانگوی سے چھوٹی ہے کیسے ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی اے گردیو جب آپ میرے پاس رام لچھنج کو مانگنے کے لیے آئے تھے میں نے رام لچھنج کو آپ کو دینے سے منا کر دیا تھا گردیو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ رام لچھنج کو مانگنے نہیں آپ تو میرے اوپر اور میرے بیٹیوں کے اوپر کلیان کرنے کے لیے آئے تھے انہیں سندوں کی کرپا کہاں سے برس جاتی ہے یہ مجھے پتا نہیں چلتا یہ سندوں کی کرپا اے گردیو میں نے آپ جب منا کیا تھا آپ کو برا لگا ہوگا آپ میرے اس ترشتہ کو میرے اس اپراد کو آپ چھما کر دینا بشوامیت نے کہا دسرت تم نے کوئی گلدی نہیں کی تھی ارے رام میں تمہارا اتنا پریم تھا اور آپ کے رام کے پریم کو دیکھ کر کے تمہیں گدگد کہا اے دسرت تمہارے ہاں اس لیے رام کا جنم ہوا ہے لیکن رام سے تم اتنا پریم کرتے ہو اس لیے رام تمہارے ہاں آئے تمہیں لیتا کوہبر لیلا ہوتی ہے سادھیوں میں بیباؤں میں دھولے کو اندر لے کر لے کر جا دیا دھولا اور دھولے وہاں اندر بیٹھتے ہیں کوہبر لیلا جب کوہبر لیلا ہوئی آگے رام جی چلے گئے ان کے پیچھے لکشمندی تھے لکشمندی سے رام جی کی جو پادکاں تھیں کون پادکاں کو کپڑے میں لپیٹ کر کے ان مثلا کی ناریوں میں اور رکھ دیا لکشمندی آئے لکشمندی یہ کل دیوی ہیں ان کل دیویوں کو اپنے سر پر رہو ان کا پوجن کرو لکشمندی 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 بھرت نے دیکھا کہ یہ رام جی کی جوتیاں جوتیاں بھرت سے کہہ بھرت سے جگت میں سنسار نے کہیں ایسا نہیں کہ جہاں پر بڑے بھائی کی جوتیوں نے ساسن کیا ہو یہ میرے بھارت دیش کا سنسار ہے بھائی ساسن کرے یا نہ کرے لیکن بھائی کے چلڑ پادکاں سے ساسن کس دیش میں ہوتا ہے یہ سنسکار کی پڑا کرتا ہے بھرت جنے پڑھان کیا بہت ہشی میاں کی باتیں وہاں پر تھیلتے ہیں ساتھ لیلہ سمپن ہوئی بوجن ہوا مہارت کا گالیاں مدر مدر گائی گئی بڑا اچھا لگا عبد باسیوں کو